ایک ہے لفظ تہر قرآن میں استعمال ہوا ہے اجا تہر کے عجیب معنی ہے تہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پریٹ جس میں عورت نجیس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عربی زمان میں تہر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زمان میں تہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا تو ایک ہی لفظ میں نجیس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں باک ہو جانا بھی مطلب ہے اب قرآن نے کہا بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پر مجبور ہوں قرآن نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ توہر میں نہ آ جائیں اب بتائیے کیا مطلب مکالیں گے آپ اچھا قرآن ہے اور تھوڑی در کے لیے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی یہ مفروض ہے مفروض ہے بات کر رہا ہوں تاکہ بات بات ہو جائے حدیث ایک بھی نہیں ملتی آئیت رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یتھر نہ جب تک کہ وہ توہر میں نہ آ جائیں اچھا تو اب ریزلٹ کیا نکلا ایک تو لفظ قریب آ جائے ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشاہ ہے تو اب قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ پہلا سوال یہ ہو گیا دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ تہر کے معنی کیا لیں گے کہ نجاست دسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے یا وہ باقاعدہ غسل کر کے تاہیر ہو جائے یہ معنی لیں گے تو ایک چھوٹی سی آیت کے چار معنی نکل آئے عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو پہلا معنی عورت سے مقاربت نہ کرو دوسرا معنی جب تک کہ محسل دسکنٹینیو نہ ہو جائے تیسرا معنی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے چوتھا معنی تو ان چار معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرادِ الٰہی کیا ہے دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے تو مشتہد بینہو و بین اللہ یہ تیہ کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مرادِ الٰہی یہ ہو اس شاید کے اوپر وہ فتحہ دیتا ہے تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تقفہ حس کر چکا ساری روایتیں دیکھ چکا قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آئیتی تھی وہ سب میں نے دیکھ لی اور میرا ضمیر میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معنی مراد لینے چاہیے تو اس معنی کو مراد لے دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہماثر کوئی اور مجتہید ہو اور اس کے رضی ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے تو یوں فتموں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں دیکھیں جناب آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ تو ما شاء اللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کیوں بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہا ہے میں کھیلوں آپ نے کہا کھیلو لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا باہر گئے تو میں سزا دوں تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے باہر جانے سے پرہز کرنا چاہیے لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے یا وہاں کھیلے یا نہ آئے نہیں آپ نے تو اسے ایلاو کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی جائے کھیلو اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے کتاب سنت اجما دلیل اقل اس میں مشتہد کس مقام پر بیٹھ جائے یا اس کی اپنی مرضی ہے اور یہ ہے بنیاد یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوہ کی اچھا اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مشتہد نے کس دلیل کی بنیاد کے پر فتوہ دے دیا تو تو ہزاروں حدیثیں ہزاروں آیتیں یعنی ایک مطلب بن جائے گا لیکن چونکہ ہمارے دوست نے ایک سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سلسلے میں ارز کر دیں دیکھئے دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے وہ خوئی صاحب ہو یا خمانی صاحب مرہوم ہو ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے پیغمبر اکرم کے حوایت ہے سومو لر رویا وافترو لر رویا رویت کرو چاند دیکھو روزہ رکھو چاند دیکھو عید بناو اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ آیت آئی ہے یہ روایت آئی ہے جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے امام سے آئی ہوئی روایت تو اب اس مشتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پر پابندی لگا دی کہ بھئی آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو آنکھ سے دیکھو ایس شروع کر دو اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ کی ایک موجود آدمی نے آنکھ سے دیکھ لیا اس موجود آدمی نے آپ کو بتا دیا گواہی قابل قبول کی آپ نے قبول کر لی گویا آپ نے آنکھ سے دیکھا اچھا تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے وہ مشتہد جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی جس کی بنیاد تو اس نے بتوا دیا اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی بھئی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا اب اس کی بنیاد سن لیے اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے یعنی میں کیسے عرض کروں بھئی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جالتہو للمسلمین عیدہ بروادگار تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لئے عید قرار دیا ہے تو مسلمانوں کے لئے ایک دن عید قرار سایا یا پانچ دن ایک ہے نا تو بھئی پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب یہ دیکھو سکتی ہے بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے اچھا اب آجائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں قدر کی رات کیا پچیس ہوں گی یا پشتر ہوں گی قدر کی رات ایک ہی ہوگی تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی بھئی بہت عجیب اگری بات ہے تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی تو اس مجتحد کے بعد بھی دلیل ہے اس مجتحد کے بعد بھی دلیل ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے بات تو واضح ہے نا اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ ارشانہ کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ انی تارکن فیقم سقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی تو اب یہ چونکہ بھئی گفتگو تو اشتحاد کے ہو رہی ہے تو اشتحاد میں حدیث بڑی امپورٹنس ہے اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے رابیوں نے یہ کہی رابی کیسے کیسے تھے تو یقین کریں کہ دو حدیثیں ہیں ایک ہے انی تارکن فیقم سقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی اور دوسری حدیث ہے انی تارکن فیقم سقلین کتاب اللہ ہے و سنتی یہ بھی ہے چودہ طریقوں سے یہ روایت آئی ہے یعنی میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے عطرت اور میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت تو چودہ طریقوں سے روایت آئی ہے اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیثی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیرہ طریقوں سے ہے اتراتی و اہل بیتی اور کل ایک طریقے سے ہے کتاب اللہ ہے وہ سنتی یعنی سنتی کا راوی ایک ہے اور اہل بیتی کے راوی تیرہ ہے تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو وہ تیرہ واروں کے بات مان لیجئے بہت بڑی آسان سی ہے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کے اکثریت ہے تو اکثریت رابیوں کے کہتے ہیں کہ اتراتی اہل بیتی کہا تھا لیکن میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں سنتی کہا رسول نے یا اتراتی کہا رسول نے تو یہ میرے نزدی کے پریشانی نہیں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر اترات اور سنت الگ الگ ہو تو تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا یا اتراتی کہا تھا لیکن ہمارے مکتب میں جو سنت ہے وہی اترات ہے اور جو اترات ہے وہی سنت ہے اس لیے ہمارے یہاں اس خزیم میں کوئی فرق نہیں ہے اگر سنتی کہیں جب بھی اسے آلِ محمد مراد ہوں گے اور اگر اتراتی کہ دے پیغمبر اکرم جب بھی اسے آلِ محمدی مراد ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا مولانا صاحب آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے مگر تمباکو نوشی سے انسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں بہت سے مرض ہوتے ہیں اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے ظاہرے کے جائز ہے بھئی جب مجتہدین نے فتوہ دے دیا اب یہاں اشتہاد کا ڈیویٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں آیت میں نے پیش کر دی آرگومنٹ مجتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کر رہے اور واجب ہو گیا اور مستحب ہو گیا مکروح ہے کرہت ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے وہ اگر عادت بنا رہی جائے تو موزن ہے لیکن بطور دبا اگر استعمال کی جائے تو موزن ہے تو اس حد تک تو یقینا جائز ماننا پڑے گا جو بطور دبا آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لئے آیت سے دلیل دی اسی آیت کی دلیل سے ہم تاش وغیرہ جو انہیں جائز کہہ سکتے ہیں اس کے نازائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں بہت معقول سی بات ہے تاش وغیرہ کے لئے یہ جو تاش ہے نا یہ کہلاتا ہے ورق القمار اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بیسنی صدی کی ایجاد ہو تاش کی تاریخ انسانیت میں چار ہزار سال پرانی ہے اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا اور اس کے لئے نص سری موجود ہے کہ یہ حرام ہے اس لئے اس پر کوئی اجتہادی نہیں کرنا جب نص موجود ہے تو سود کے بارے میں مشتہدین کے فتوے میں جو اختلاف ہے براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے برادر عزیز سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتوے کے اختلافات ہیں ہم اس موضوع میں گفتو کرنے آئے ہیں کہ فتوے میں اختلاف ہوتا کیوں ہے اس پر اگر سوال ہو تو پیش فرمائیے